کے لیے احمد آپ سے آغاز کریں گے ساڑھے تین سال بعد ہوم سیریز میں پہلی کامیابی پاکستان کی بڑے ڈسپوائنٹ ہو گئے تھے پاکستانی کرکٹ فانس پاکستانی کرکٹرز پھر اچانت سے چینج آتا ہے وہی مینجمنٹ کچھ آگے پیچھے ردو بدل کرتی ہے نئے پلیئرز آتے ہیں پرانے پلیئرز واپس ٹیم میں آتے ہیں اور اچانت مریکل ہو جاتا ہے ایسے یہ جی بہت خوشی کی بات ہے پہلے تو پاکستان میں سب کو بہت علم مبارک ہو پاکستان میں جتنے بھی کرکٹ کے ساتھ لوگ انوالو ہے اور کوئی بہت مبارک ہو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس چینج ہوئے ہیں سب سے پہلے تو سیلیکشن کمیٹی جو آئی ہے اس میں آکیب جوید انہوں نے آکے ریسپونسیبیلیٹی لی ہے انہوں نے آکے وہ جو پچھے ایک فلیک ٹریک بنائے جا رہے تھے پچھلے پاس تین سال سے اپنی پرسٹل مائلسٹونز کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ ہٹا کے انہوں نے سپن ٹریک بنائیا اور انہوں نے گورو کے اگیس جو سپن پہ سٹرگل کرتے ہیں ہمارے پاس جو اوزار موجود تھے کہ یہ جا رہا تھا کہ ڈومیسٹک میں اوزار موجود نہیں ہے ساجد اور نومان آئے انہوں نے آکے چالیس وکٹے لی ٹیم مینجمنٹ کے جو کوچ ہے اسسٹن کوچ ہے نیزر محمود وہ بولتے تھے کہ ہم سپن ٹریک اس لیے نہیں بنا رہے ابھی پیچھے بول ہے کہ ہمارے سپنر اتنے کے پیبل نہیں ہے کہ وہ بیس ہاؤٹ کر سکے اور اندازہ لگا لیں وہ ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے بیس ہاؤٹ نہیں چالیس ہاؤٹ کر کے دیے اور یہ وہی ڈومیسٹک کے پلیئر ہیں کامران غلام آتے ساتھ انہوں نے سینچری کی یہ کار جاتا تھا کہ کامران غلام انٹرنیشنل مٹیریل نہیں ہے اور ہماری ڈومیسٹک میں ازار نہیں ہے تو یہ کہاں سے آئے ہیں پلیئر یہ ہماری ڈومیسٹک کے ہی پلیئر ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے تین سڑھ تین چار سال سے اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا ہے بیسکلی جھوٹ بولا گیا ہے کچھ لوگوں کو گلوریفائی کر کے دکھایا گیا ہے ان کے ساتھ ایک پوری کی پوری منیشمنٹ ایون چیئرمن بھی ملے ہوئے نظر آتے تھے لیکن یہ ہے احمد کہ بڑی تاریخی دن اس کو سمجھا جائے بڑے دیر سے انتظار کیا جائے تھا اور ہم آج پوزیٹیوز پہ زیادہ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک اور بات احمد کہ آپ بھی ڈومیسٹک ٹرکٹ کو بڑا آپ پرفارم بھی کرتے رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک ٹرکٹ میں جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ نظروں میں نہیں آتا اور اچانک سے کوئی اور پلیئر سامنے آ جاتا ہے وہ ٹیم میں آ جاتا ہے یہ ساجد خان کہاں ایسا نہیں ہوتا ہے جب تک ہم پاکستان ٹیم میں کھیل رہے تھے ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا اس کے بعد جب یہ کھیپ نئی کھیپ آئی تھی یہ بڑے اچھے دوست بھی بن گئے ان کے ایجنٹس بھی بیچ میں آ گئے اب آپ نے کوچھا تو جواب سنیے گا پورا ان کے ایجنٹس بھی اپس میں ایک میں آ گئے پی ایسا میں بھی جو ہے نا ان کے جو ایجنٹس سارے دوست ہو گئے کہ ایک ٹیم کے کپتان بن گئے اس کے بعد یہ ٹیم میں بھی سارے اکٹھے تھے اس کے بعد انہوں نے ٹیم میں یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ ہمیں فیر آف فیلیر ہے اس وجہ سے پر فارمسیز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے پورا میڈیا نے ان کو بیک کیا پورے سوشل میڈیا نے ان کو بیک کیا اور فیر آف فیلیر کو ایک آگے لے کے چل کے یہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ انگیں فلوپ ہونے لگے اور ڈومیسٹک کے لڑکے کو چانس ہی نہیں دیا جا رہا تھا تو وہ جو ایک سائیکل تھا وہ انہوں نے بند کر دیا وہ سائیکل ہم نے میک شور کیا ہم نے تڑھوایا ہے تو آکیب جویر نے آ کے اس پہ ہماری باتیں سنی اور چیزیں چیزیں چینج کی ہے اور اس کے بعد تین پلیئر لے کے آئے ہیں اور آپ نے انہوں نے دیکھے آپ کے میچ کے یا نو وہ ساڑھے تین سال سے آپ ٹیسٹ میں نہیں جیدے رہے وہ بدل دیا تو یہوں ہی آگے اور ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ابھی دیکھیں ہم بہت خوش ہیں آگے بھی خوش بنا چاہتے ہیں جیت کے اور زیادہ چینجنگ کرنی چاہیے سیدھے رستے کی طرف چلنا چاہیے ہار کے مزا نہیں آتا چینجنگ کرنے کا جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ جیتتی ہیں اور اس کے باوجود بھی رائٹ ڈیسیئنز لے رہی ہوتی ہیں جو کام کرنے والے ہیں اسی طرح پروگریس ہوتی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم نوے نمبر کی ٹیم ہیں پہلے نمبر میں پہنچنے میں بہت دیر ہے تو ایک رائٹ سٹیپ فورڈ ہے انشاءاللہ طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے ڈومیسٹک رکٹ پر زیادہ انویسٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے اس سے بہتر دیکھیں جان تک رہی آپ کے جو انٹرنیشنل کوچیز آپ نے رکھے ہیں اتنی تنی ہیوی تنخواہیں دے رہے ہیں تو ان سے تو آپ نے ساری پاور دو میچوں کے بعد لے لی ہے آپ نے تو نہ ان کو جو ہے نا سیلیکشن میں ان کا کوئی ہاتھ رہ گیا ہے نہ ان کو کسی اور کپتانی میں کوئی ہاتھ رہ گیا ہے وہ صرف لڑکوں کو پریپیر کرتے ہیں وہ کوئی انڈر نائنٹین کا کوچ بھی کر سکتا ہے تو آپ بیسکلی مطلب کہ کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے دوسرا جہاں پہ راشد بھائی نے بات کیا بیکٹی پی کے کوچنگ کا تو پہلے تو میں راشد بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ راشد بھائی آپ کو اپروچ ہوتا ہوگا پی سی بی کی طرف نے کوئی اپروچ آیا ہوگا آپ کیوں نہیں پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے اندر آتے ہیں بڑا بہلی سوریسز پروائیٹ کرتے ہیں